اسلام علیکم فرائنس ایم ویلکم ٹو لرنگ پلیس تو اگر ان سے آپ کو ای پی کے سٹور کے اندر ویلکم کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کوڈینیٹر کے اندر اپنا فسلی کنٹرولر کیسے بنا سکتے ہیں اس کو کیسے رن کرتے ہیں تو آئی اوپ کے آپ نے یہاں پر زیم کو آر ایڈی انسٹال کیا ہوگا اور اس کو میں نے آر ایڈی یہاں پر رن ایبل کر لیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنا بروسر اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم ای پی کے جو سٹور کے ریلیٹڈ جو کچھ کام کر رہے تھے اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں تو جسٹ یہاں پر میں لوکل آسٹ آپ نے یہاں پر لوکل آسٹ جو بھی ہم نے یہاں پر اس کا نیم کولڈ کر دیا تھا ای پی کے پیوز تو اس کو میں ہنٹ کرتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو لرنگ پلیس تو لرنگ پلیس اس لیے کہ میں نے یہاں پر اس کا نیم چینج کر دیا تھا یعنی اس کا جو بیو کے اندر پولڈر تھا اس کو ہم نے چینج کر دیا تھا تو آپ کی جو گائیڈ ہے وہ بھی آپ ریڈے بل کر سکتے ہیں اپلیکیشن پولڈر کے اندر آپ کو ایک پولڈر ملے گا بیو کا اس کے اندر ویلکم ڈوٹ میسج کی ایک آپ کو فائل میرے گی جو ہے بیو یعنی جو آپ یہاں پر اس کا یہ انٹرفیس دیکھ رہے ہیں یہ بیو ہے یہ ویو فولڈر کے اندر یہ فائل سیپ کی گئی ہے اور یہ والا جو آپ کو بتا رہا جا رہا ہے اپلیکیشن کے اندر کنٹرولر کا فولڈر ہے اس کو ہم بولتے ہیں welcome.php یہ ہے کنٹرولر کے فائل اور یہ ہے ویو کے فائل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویو ہے یہ جو آپ کا کنٹرولر ہے یعنی اس کو ہم یو ایرل بولتے ہیں یہ والا یو ایرل اگر ہم یہاں پر welcome ٹیپ کریں گے تب بھی یہی فائل اوپن ہوگی کیونکہ یہاں پر انہوں نے کنٹرولر بنائے ہوا ہے ویلکم اگر ہم اس کو ہنٹ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ اگین سے یہ ہی پائل اوپن ہو چکی ہے اگر ہم اس میں سے ای میس کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو ہمیں بور رہا ہے 404 پیج سناٹ پہنگے یعنی اس کا کنٹرولر ابھی تک ویلی بل نہیں ہے اگر آپ اس کا کنٹرولر بنائیں گے تب یہ یہاں پر اس کا میسیج شور نہیں ہوگا تو اب ہم اگین سے یہاں پر ای ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کرتے ہیں تب یہ اوپن ہو رہی ہے آپ سوچ رہے ہوگا ہے اگر ہم یہاں پر ویلکم ٹائپ نہیں کرتے تب بھی اوپن ہو رہی ہے ہاں اگین سے یہ اوپن ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہ اس کا جو روٹر ہے جو بائٹ پر روٹ ہوتا ہے انہوں نے یہاں پر ہے اس کا جو ہے وہ سیٹ کیا ہو وہ آپ میں سب سے پہلے اس کا روٹ چیک کر آ دیتا ہوں تو روٹر آپ نے چیک کرنے کے لیے آپ نے کہتے ہیں اپلیکیشن کو پلیڈر اندر جانے کے بعد آپ نے کونک پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں راؤوٹس یہاں پر راؤوٹس فائل ہ처� guflour آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے آپ سکرول ڈھون کریں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں default controller اگر آپ یہاں پر کچھ بھی ٹائپ نہیں کرتے اپنے فولڈر کے اندر یعنی اپی کے فولڈر کے بعد آپ کچھ بھی ٹائپ نہیں کرتے تب آپ کا جو بائٹ پال کا روٹر ہے وہ یہاں پر ویلکم اوپن ہوگا اگر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ای میس کرتا ہوں کنٹرول ایس کرتا ہوں اب ریفریش کریں گے اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ویلکم کا ای میس کر کے کوئی بائٹ پال کا یہ کنٹرول دیا کیونکہ یہاں پر ویلکم کا کنٹرولر یہاں پر آویلی بل نہیں ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کنٹرولر فورڈر کے اندر ویلکم کا کنٹرولر ہے ایمیس کے ساتھ یہاں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو یہاں پر دوبارہ سے کنٹرول آر کرتا ہوں یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کو دوبارہ سے یہاں پر میسر سیم ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی یہاں پر اس کا کنٹرول یا فائل بغیرہ نہیں ہے پوزی ایر پول پیجز ناٹ وام تو اس کو ہم نے چیک کرنے کے لیے جسٹ چیک کرانے کے لیے آپ کو یہاں پر کنٹرولر یہاں پر ایمیس کا کنٹرولر ہاں پر بنا لیتے ہیں کنٹرولر ایس ٹیپ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرولر بناتے وقت آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کا پورسٹ والا لیٹر جو ہے وہ آپ نے کیپٹر لکھنا ہے اگر آپ یہاں پر یہاں پر لور یا پر اس کا ورڈ لکھتے تھے تب یہ لوکل آس پر تو رن کرے گی لیکن جب آپ اون لائن سرور کے اندر جائیں گے یہاں اپنی ویب سٹ اون لائن رننگ کریں گے تب یہ آپ کو یہ اس کا ایرر کا پیس کرنا پڑ سکتا ہے تو جسٹ یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ آپ نے سیم کنٹرولر نہیں بنا سکتے آپ نے ایک نیم کا ایک کنٹرولر بنانا یعنی آپ نے یونیک کنٹرولر بنا سکتے ہیں تو یہاں پر موبائل کم یہ ہم میس کرتے ہیں اور دور پی ایچ پی کے وائل سیو کرتے ہیں اب اس کو آپ پر اس کو رن کرنے کے لیے جسٹ آپ یہاں پر پی ایچ پی کا ٹیگ اوپنیں اینڈ کلوز آپ کلوز رہنے دیئے اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فرسٹ والی آپ نے یہاں پر کوئی سپیس نہیں دینا اگر آپ کوئی سپیس دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر کافی ایسے پروجیکٹ نہیں ہے جب یہاں پر میں سپیس دیتا تھا اس کو میں اللہ رن کرتا تھا تب ہم کو یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ آپ کو ہیڈر ازنا فون کا میسیج سیو ہوتا تھا آپ نے یہاں پر کوئی بھی سپیس نہیں دینا تو جسٹ سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کی کلاس یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں کلاس ہماری جو ہے جو کلاس نیم ہے وہ کیا ہے آپ نے کلاس نیم بھی وہی دینا ہے جو کنٹرولر کا نیم ہے یعنی آپ نے فرسٹ والا کیپٹر لیو یہاں پر اپر اور ساتھ میں جو بھی اس کا نیم ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر ایس کا اپتہ الیلکم تو یہاں پر اکسٹینڈ کر رہا ہے یعنی اس کی کلاس جو اکسٹینڈ کر رہی ہے وہ کنٹرولر کیا ہے سی اے کنٹرولر تو آپ نے جب اس کے اندر کنٹرولر بڑھانا ہے تو آپ نے اس کو سی اے کنٹرولر کے ساتھ اکسٹینڈ کرنا ہے یعنی جو اکسٹینڈ کرنا ہے وہ آپ یہاں پر اس کے جو سسٹم کی فائل ہے اس کے اندر آپ کو اس کا کنٹرولر مل جائے گا تو اب آپ وہاں پر جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی یہ کیا کام کر رہا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم c.a.e. کنٹرول کے ساتھ ایکسٹینڈ کریں گے تو آپ نے یہی جو کچھ ہی ہے میں ٹائپ کر رہا ہوں آپ نے سیم یہی ٹائپ کرنا ہے تو اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اس کو کیا کر لیتے ہیں اس کو آپ parent constructor ہم ٹائپ کر لیتے ہیں تو parent constructor sorry parent constructor اب ہم ctrl s کرتے ہیں اب ہم دوبارہ سے refresh کریں گے اگر سے وہی error ہے ہم نے controller بنا لیا لیکن error اگر سے وہی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر کوئی method define نہیں کیا اگر آپ یہاں پر function بناتے ہیں اس کو function ہی آئے ہیں اگر آپ class کرتے ہیں function بناتے ہیں اس کو method بولتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر index کا name دیتے ہیں index کا name دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو run کریں گے تو by default index کی فائل یہاں پر open ہوگی اگر آپ کو یہاں پر کوئی name اور دے دیتے ہیں تو یہاں پر by default یہ والی file ہے یہاں پر open نہیں ہوگی آپ کو وہاں پر اس کا root بنانا پڑے گا تو robes کے بارے میں ہم گین سے دوبارہ سے بات کریں گے next جو آنے والی ویڈیو کے بارے میں اس کو آپ روٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں اس کو empty رہنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر echo کر لیتے ہیں اس کو check کرنے کے لیے echo this is good تو ہم اس کو echo کر لیتے ہیں control as کرتے ہیں آگے ان سے refresh کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا جو контрولر ہے اس کو run کر رہا ہے this is a good اب ہمارا جو контрولر run کر رہا ہے اگر ہم یہاں پر function یعنی method echo بنا لیتے ہیں یہاں پر name کا ہی method رہنے دیتے ہیں یہاں پر اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پر echo کر لیتے ہیں name کو تو آپ echo ایسے بھی کر سکتے ہیں double brackets کرنے در آپ نے پھر single course لگانا ہے اندر echo کرنے ہاں نہیں چاہ رہے تو آپ simply جو ہم نے index کے اندر echo کیا تھا ایسے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر this is میں بول لیتا ہوں name اس کو ہم یہاں پر سمی کو لنڈ گانے کے بعد control as کرتے ہیں refresh کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہمیں اگر ہم نے یہ والا message print out کرانا this is a name تو اب ہم کیا کریں گے اس کو print out کرانے کے لیے یہاں پر آپ کو یہاں پر welcome tab کرنا ہے پڑے گا e miss تھا ہم کا تو اس کے بعد ہم کو یہاں پر forward slash کے بعد ہم نے choice کا method name دیا تھا یعنی اس کو ہم نے name دیا تھا name کا تو ہم یہاں پر name ٹیپ کریں اب ہی hint کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں this is a name اگر آپ یہاں پر name ہٹا لیتے ہیں just a welcome یہاں پر ٹیپ کرتے ہیں تب ہمارا جو first والا جو method ہے یعنی this is a good یہ والا یہاں پر enter ہوگا یعنی یہ والا open ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں this is a good I hope کہ آپ کو controller کے concept کے بارے میں complete پتا چل گیا ہوگا اور آنے والے next video کے اندر آپ کو complete اس کے بارے میں میں guide کرتا رہوں گا کہ کیسے کیسے اس کو آپ نے run کرنا ہے تو I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی آئے تو اس لائک لکھیں کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے تب تک اللہ حافظ